اسلام علیکم بی 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 بینک شوق ہو ہو جا ہوا تھا اور منتشاہ کو بھی بی بی بننے تھا اب بات یہ ہے کہ یہ دونوں تھے تھوڑے سے افسر افسر ہونے کی وجہ یہ تھی کہ انہوں کو لاس نائٹ تھوڑا سا پیبر اور نزلہ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں اب ما شلہ ما شلہ بات یہ ہے کہ میرے بچوں کو نہ ماشیلہ نہ بخار ہوتا ہے نہ نزلہ خانسی کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہوتی کوشش میری یہ ہوتی ہے کہ میں جتنے بھی جو ہے وہ پریکوشنز لے سکتی ہوں وہ میں لیتی ہوں جس کی وجہ سے بہت سارے وائرلز ایسے ہوتے ہیں جو ماشاء اللہ ماشاء اللہ میرے بچوں پر اٹیک نہیں کرتے بٹ دو دن پہلے دو تین دن پہلے جب ہم نے باہر سٹیرز واش کری تھی اور سارا ٹیرس کا جارہ واش کر رہا تھا تو ایک تو سارا دن یہ لوگ میرے ساتھ پانی میں بہت زیادہ تھے اس کے بعد پھر ہم لوگ نہا کے جو ہے وہ ہوا میں چلے گئے امی کیا تو وہ بھی ایک ہوا لگ گئی تھی جس کی وجہ سے نا یہ لوگ تھوڑا سا فیور بھی ہو گیا تھا ان کو اور پھر ان کو نزلہ بھی ہو گیا تھا تو تھوڑے سے ڈاؤن ہو گئے تھے وہ بس ایک رات کی تھوڑی سی پرابلم تھی صبح اٹکین اللہ کا شکر ہے فیور تو صحیح ہو گیا تھا بھٹ آپ کو پتہ فلو فوراں تو نہیں جاتا میں اجوائن کی دھونی روٹین میں دیتی ہوں بچوں کو جس سے بہت بہت فرق پڑتا ہے منتشا کو کان میں بھی تھوڑا تھا پینتا تو میں نے سکائی بھی کر دی تھی تو الحمدللہ اس سے بہت بہتر ہو گئی تھی میں نے آگے آج بنائی ہے آلو بیگن جس کی میں ابھی وائس آور کرتے ہوئے بھی جو ہے نا وہ میرے موہ میں پانی آ رہا تھا کہ پتہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے نا تو بس میں آپ کو ریسیپی کی طرف لے کے چڑھتی ہوں یہاں پر میں آگئی تھی اپنے فیورٹ پارٹ کی طرف جو کہ ہے کوکنگ کوکنگ مجھے ویسے ہی بہت پسند ہے کرنا اور اس کے بعد آج تو بننے بھی والی میری فیورٹ ڈش تھی تو میں ویسے بھی بہت ایکسائیڈیڈ ہو کر کے بنا رہی تھی میں نے پین میں لے لیا تھا آئیل اور اس کے بعد میں نے اس میں ون ٹی سپون کے جتنا میتھی دانہ آٹ کر دیا تھا اور ایک میڈیم سائز کی جو پیاز ہے نا وہ میں نے باری باری سٹریز کر کے آٹ کر دی تھی اچھا یہاں پر آپ نے دو چیزوں کا خیال رکھنا ہے پہلی چیز یہ کہ جب آپ اوئل میں میتھی دانہ آٹ کریں تو اس کو اوورکک نہ کریں کیونکہ پھر سالن کروا ہو جائے گا اور فوراں ہی پیاز آٹ کر دیں اور پیاز کو آپ نے بہت زیادہ ڈارک براؤن نہیں کرنا ہے کیونکہ بیگرن ویسے بھی پکنے کے بعد تھوڑا سا ڈارک کلر کا ہی ہوتا ہے اگر پیاز بھی بہت زیادہ ڈارک براؤن ہو جائے گی تو پھر بائی دا اینڈ جو ڈش کی لوگ ہے وہ اچھی نہیں آئے گی بلکل ہی کالا سالن لگے گا تو بس پیاز کو بھی آپ نے چاہینا وہ لائٹ گولڈن براؤن رکھنا ہے اور بس یہاں پر میری پیاز لائٹ گولڈن براؤن کے قریب ہو گئی تھی تو میں نے ایک باول میں آلو چھیل کے اور بیگن کٹ کی گئے رکھے ہوئے تھے اور وہ میں نے اس میں فوراں سے ایڈ کر دیئے تھے میں نے بیگن کی جو سکن ہے وہ ریمووو نہیں کری تھی تو آپ دلکل ریمووو کر کے بھی بنا سکتے ہیں ٹیسٹ میں کوئی فرق نہیں پڑتا سیم ریسیپی فالو کرتے ہوئے آپ سکن کو ریمووو کر کے بھی بنا سکتے ہیں مجھے اچھی لگتی ہے اس لئے میں رہنے دیتی ہوں سمٹائمز تو میں اس کی سٹیمز بھی رہنے دیتی ہوں کیونکہ اس میں بھی نیوٹریشنز تو ہوتے ہیں کوئی بھی سبزی آپ اٹھا لیں اس کی ڈنڈیوں میں بھی سبزی کے نیوٹریشنز ہوتے ہیں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ اگر اچھی حالت کی ہے سٹیمز تو میں وہ بھی ڈال دیتی ہوں آج جو ہے وہ زیادہ اچھی کنڈیشن کی نہیں تھی اس لئے میں نے ریمووو کر دی اور پھر اس کے بعد میں نے اس میں ٹیمارٹر ڈال کے ادرک کا پیسٹ اور نمک پسیوی لال مرچ اور حلدی یہ تین چیزیں ڈالیں تھیں اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں مسالوں میں صرف نمک مرچی اور حلدی اور پساوہ ادرک تھوڑا سا زیادہ کونٹیٹی میں میں نے ڈالا تھا جیسے میرے پاس دو پام سائز کے بیگن تھے تو میں نے اس میں تقریباً ڈیر ٹیبل سپون کے قریب ادرک ڈالا تھا کیونکہ بیگن گو بھی یہ سبزیاں تھوڑی سی بادی ہوتی ہیں بہت سے لوگوں کو اس میں پیٹ میں درد کی شکایت ہو جاتی ہے اور گیس ہو جاتی ہے یا ایسی ڈیٹی کا پرابلم ہو جاتا ہے تو اگر آپ اس میں ادرک تھوڑی سی زیادہ کونٹیٹی میں ایٹ کر دیں گے تو پھر ان پرابلم کا سامنا آپ کو نہیں کرنا پڑے گا میں نے پانی ایٹ کر کے یہاں پر اس کو تقریباً 15 سے 20 منٹ تک کلے پکنے رکھ دیا تھا اور اس کے بعد تھوڑی سی دیل میں میں نے تقریباً 10 منٹ 10 سے 12 منٹ ہوئے تھا چمچہ چلا کے آپ نے اکثر میری ویڈیوز میں دیکھ ہوگا میں نے اکثر میری ویڈیوز میں اس کو دس سے پندر منٹ تک پکایا تھا اور اس کے بعد جیسی میں نے دیکھا کہ اویل اپر آ رہا ہے تو میں نے اس کو تھوڑا سا میش کرنے کے سٹائل میں پکا لیا تھا بہت سارے لوگ بیگن اور گو بی سابت سابت کھانا پسند کرتے ہیں مجھے اچھی لگتے ہیں کہ آلو نہیں میش کرتی میں جس بیگن تھوڑا سا میں چنگس رہنے دیتی ہوں ایسا نہیں کہ بھڑتا بنا دیتی ہوں چنگس رہنے دیتی ہوں لیکن میری کوشش ہوتی ہی کہ 70 to 30 کا ریشو ہوتا ہے 30% ثابت ہوتا ہے 70% میں میش کر دیتی ہوں بس اس کے بعد میں نے یہاں پر ہری مرچ اور دھنیا یہ ڈال کر کے اس کو گارنش کر دیا تھا اور چاول تو میں نے اپکو کیا بنانے دکھانے تھے چاول میں بھی بنا چکے دکھا چکی ہوں جس میں نے سمپل رائس کو بوائل کر رہا تھا میں سبزی بناتے بعد نہ تو اس میں بہت زیادہ مسالے ایٹ کرتی ہوں اور نہ ہی زیادہ اس کو اوورکک کرتی ہوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ سبزی کے اپنے نیوٹریشنز مر جاتے ہیں دوسری چیز یہ کہ اگر آپ اس میں بہت زیادہ اوور سپائسز ایٹ کرتے ہیں تو اس کا اپنا ایک ارومہ اور اپنا چو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ ڈیٹ ہو جاتا ہے باقی بہت سارے لوگوں میں یہ مسکنسپشن بھی ہے کہ اس طرح کی سبزیاں کھانے سے جو ہے وہ گیس ہو جاتی ہے یا پیٹ میں درد ہو جاتا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے اللہ تعالی کی بنائی بھی چیز کبھی بھی نقصان دے نہیں ہو سکتی اینیویز یہاں پر میں نے آپ سے شیئر کی تھی کچھ اپنی last to last ویڈیوز میں کہ میں نے کچھ ریپنگ پیپر وغیرہ مہبایا تھے وہ میں کہاں یوز کرنے والی تھی تو آج میری کچن کلیننگ کا فرس ڈے تھا اور میری تو اس ہی میں بس ہو گئی تھی ایک تو اس ریک نے ٹائم بہت لیا تھا کیونکہ یہ بہت ساتھ گندہ ہو رہا تھا میں آپ آگے چل کے پورا ویڈیو میں دیکھئے گا اور دوسری بات ہے کہ جس طرح میں یہ ویڈیو بنا رہی تھی اس وقت رات کے پونے تین ہو رہے تھا اور مجھے یہ اندر سے میرا ایک اوارڈ مل گیا جو کہ میں جب جوب کرتی تھی تب مجھے ملا تھا تو مجھے ایک موٹیویشن ملی اور لٹری اس وقت میں وہ تھک گئی تھی بہت زیادہ میرا دل نہیں تھا بلکل بھی ویڈیو بنانے کا لیکن میں نے کہا آج ایک ریک سے سٹارٹ کروں ہی نا تو کچھ نہ کچھ ہوئی جائے گا اینیویز یہاں پر مجھے یہ ایک پاندان ملا جو میری امی کا ہے اور اس کے حوالے سے تو میری بڑی ساری پلاننگز ہیں اپنے بڑھاپے کو لے کر تو یہ میں نے بہت سمحال کے اپنے پاس رکھا ہوا ہے یہ تھی تھی شیلف کی حالت جو کہ بہت ہی ورس تھی بہت ہی زیادہ کیونکہ جب یہ اس گھر میں شفٹ ہوئی تھی تقریباً چھے مہینے پہلے تو جو ہے نا میں کچھ بھی صحیح سے ڈیپ ٹیننگ نہیں کر پائی تھی کیونکہ بلکل سنگل ہینڈٹ تھی میرے پاس کسی قسم کی کوئی ہیلپ نہیں تھی مطلب میری انلکینس کی انتہا یہ تھی کہ میں مارچ میں شفٹ ہوئی تھی تب میری بڑی بہن کی بچوں کے پیپر چل لیتے وہ اکثر آ جاتے ہیں تو بہت میری ہیلپ ہو جاتی تھی بچوں کو اٹلیس وہ سمال لیتے تھے تو وہ نہیں آسکے چھوٹی بہن کیا خوشخبری تھی اس میں بالکل اینڈ اینڈ ٹائم پہ ابھی فارغ ہی ہونا تھا تو وہ بھی نہیں آسکتی تھی تو ہول اینڈ سول لے دے کے میں ہی تھی جس نے کرنا تھا تو پھر کتنا کر لیتی اس لئے میں نے ڈیپ ٹلیننگ کی طرف ابھی اس وقت نہیں سوچا تھا پھر میں نے سوچتا رمضانوں سے پہلے کر لوں گی بڑت اللہ حمدلاللہ اللہ پاک کی طرم سے کرنا یہ ہوا کہ اللہ پاک نے میرے رمضان بہت اچھے گزاروائے میرے ایک بھائی ہیں وہ میرے پاس آگئے تھے اپنی فیملی کے ساتھ تو مجھے اکیلا پن بھی فیل نہیں ہوا کہ میں اکیلی ہوں گی رمضان کیسے گزاروں گی تو پھر وہ سب میرے ساتھ تھے تو پھر اس طرف میرا مائن نہیں گیا کہ میں ابھی یہ سب کچھ کروں اینیویز اب جب میں کرنے کے لیے بیٹھی تھی کیونکہ یہ اتنا گندہ ہو رہا تھا اندر ساری سمنٹ اور کلر سب کچھ سب سے پہلے تو میں نے کپڑ سے سارا کچھ ساف کر کے ساری مٹی وغیرہ جو بھی تھی وہ نکالی اس کے بعد میں نے یہ شیٹ بچھا دی تھی بٹ میں نہیں ویڈیو بنا سکی اس کی کیونکہ اس کا پیچھے سے ایک ہاتھ سے سٹکر نکالنا تھا اور دوسرے ہاتھ سے جنہا اس کو بالکل صحیح سے جنہا سکرپر کی مدد سے پلین بچھانا تھا تاکہ کوئی ببل نہ آئے تو میرے دونوں ہاتھ یوز ہونے تھے میں اس لئے ویڈیو نہیں بنا سکی وہ کر لیا تو پھر میں نے دیکھا کہ سائیڈ پہ سمنٹ کے بھی نشان نہیں جا رہے تھے اور پھر یہ کلر کا بھی کافی زیادہ دروپ سے بغیرہ گرے ہوئے تھے تو سب سے پہلے تو میں نے تھنر جو ہے وہ کپڑے میں لے کر سب سے پہلے تو میں نے سارا جو کلر تھا وہ ہی موف کر رہا سائیڈ ریک سے اور پھر اس کے بعد سکریپر کی مدد سے جتنا بھی اندر سمنٹ گرا ہوا تھا نا تھنر سے وہ پھول کے تھوڑا سا اوپر کی طرف ہو گیا تھا بٹ نکل نہیں رہا تھا لیکن پہلے تھوڑا سا مشکل ہو رہی تھی بٹ تھنر لگانے کے بات تھوڑا سا میرے لیے ایزی ہو گیا تھا اس کو ریموف کرنا تو بس یہاں پر میں نے تھنر یوز کر رہا تھا اور گھیلیا کپڑا یوز کر رہا تھا دو دفعہ اس سے ساف کر رہا تھا تو اچھا طریقے سے سارا ساف ہو گیا تھا بٹ آپ کو پتہ ہے تھنر یوز کرتے ہیں تو پھر جب وہ خوشک ہوتا ہے تو پھر وہ ایک عجیب سی ڈرائنیس واری اسکن آ جاتی ہے کسی بھی چیز کے اوپر تو وہ مجھے نہیں اچھی لگ رہی تھی یہاں پر میں نے جتنا بھی کچھ سکریپ کیا تھا وہ سب کچھ نکال کے ساف شتر کر کے یہ فائنل لک تھی جی سامنے والی وال پر میں نے بالکل بھی شیٹ نہیں لگا کیونکہ یہاں ہی پر صرف دو شیٹیں لگ گئی تھی اور سامنے والی وال پر باقی کی تین بھی لگ جانی تھی تو میں نے کہا نہیں اب بھی رہنے دیتے ہیں اس کو فلال نیچے سے ہو گیا نا تو صحیح لگ رہا اینیویز یہاں پر میرے پاس میں یہ میکس لیکویڈ یوز کرتی ہوں شائننگ کے لیے اور یہ انٹی بیکٹیریال ہوتا ہے میں نے سب سے پہلے جب کلیننگ سٹارٹ کر رہی تھی تو میں نے ایک سپری بنایا تھا ریٹال اور پانی کا وہ انٹی بیکٹیریال تھا اور دوسری چیز جتنے بھی اندر کیڑے مکوڑے ہوں گے وہ سب مر گئے یہ کرنے کا مقصد یہ تھا ایک تو اندر شائننگ آجائے دوسری چیز یہ کہ یہ انٹی بیکٹیریال ہے اب مزید جو کیڑے اندر جانے بھی والے ہوں گے اس کو جانے سے روکے گی بٹ ایسا نہیں ہے کہ یہ آپ نے ایک ہی دفعہ اس سے وائپ کر دیں اور پھر سالوں تک چھوڑ دیں نہیں ایسا نہیں ہفتے دس دن میں سامان باہر نکال کے ایک کپڑا آپ اس لیکوڈ کو ڈال کر کے کپڑے میں ایک وائپ کر دیں گے اس ہاتھ سے تو پھر آگے بہت آسانی ہو جائے گی یہاں پر جی میرے جو ایکسٹرا چاول تھے وہ میں نے رکھ دیئے تھے کیونکہ میرا جو کنٹینر تھا وہ فل ہوا ہوئے تھا اور یہ بیسن تھا اس کا مجھے ابھی تک کنٹینر نہیں مل رہا مجھے وہ لینا ہے ایر ٹائٹ وہ میں اس میں رکھ دوں گی باقی میں نے اس میں سٹارٹنگ میں آپ نے دیکھا ہوگا میں نے کچھ فریمز ریموف کر آئے تھے وہ فریمز مجھے دینے ہیں اس میں پچھر سپرنٹ کروا کے لگوانے تو وہ میں نے بھی فور دہ ٹائم بینگ یہاں رکھ دیا تھا جیسے ہی وہ ہو جائے گا تو پھر انشاءاللہ تالہ وہ بھی میں یہاں سے ہٹا دوں گی اور یہ چاول کا کنٹینر تھا یہ میں نے اوپر رکھ دیا نیچے آٹی کا کنٹینر نے اللہ کو پتہ یہ کب بھرے گا کیونکہ مجھے میرے میاں کی طرف سے روٹی بنانے کی اجازت نہیں ملتی ہے میں لے تو لیتی ہوں کنٹینر بٹھ روٹی نہیں بنا سکتی میں پتہ نہیں کیوں اب انیس آئیں گے تو میری کوشش ہے کہ میں ان سے پرمیشن لوں کیونکہ بچے جائے نا وہ روٹی ماشاءاللہ شوق سے کھاتے ہیں تو انشاءاللہ انشاءاللہ یہ بھی بھرے گا ایک دن اینیویز آپ کو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا کمنٹ کریے گا اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو آج کی کوکنگ اور کلیننگ ویڈیو کیسی لگی لائک کریے گا شیئر کریے گا اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا دعاوں میں مجھے میرے بچوں کو بہت زیادہ یاد رکھیے گا کل کا ولوگ بلکل بھی مس مت کریے گا آپ کے لئے ایک سرپرائز ہے تب تک کہ آپ نے اپنا خیال لکھئے اللہ حافظ